اراک اور ایران کی سرحد پر اراک اور ایران کی سرحدی علاقے نہاون پر منکرین زکاة جمع ہوئے تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا لَقَاتَلْتُهُمْ مَنْ زَرُونَ سَ لَرُوْا میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا اور صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑ لیے سرکار وہ اہل قبلہ ہے قبلہ کی طرف منکر کے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر امان رکھتے ہیں وہ آخرت پر یقیم رکھتے ہیں وہ قرآن کو کتاب مانتے ہیں مگر زکاة کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں تو آپ اہل قبلہ کے خلاف کیسے کتال کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو قتل کریں گے جو اللہ کو وحدہو لا شریک بھی مانتے ہیں سرکار کو آخری نبی بھی مانتے ہیں صرف ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں زکاة کا تو کیا آپ ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے تو فرمایا حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر ابن خطاب نے بھی ہاتھ جوڑ لیے عرض کی سرکار کہ ہم ان کو مار دالیں گے جو اللہ رسول پر امان رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آپ انہوں نے سخت فیصلہ فرمانے ہیں تو ابو بکر صدیق جلال میں آگئے ہیں آپ نے فرمایا مالک ہے یا عمر اے عمر تمہیں کیا ہو گیا انتہ جبار ان فیل کفر و خوار ان فیل اسلام تم کافر تھے تو بہت سخت تھے اور اسلام لے آئے تو نرم ہو گئے تم تو بڑے بہادر و دلیت تھے جب کافر تھے اسلام میں آگئے تو نرم دل ہو گئے یہ بات حضرت عمر فاروق کو صرف ابو بکر صدیق ہی کہہ سکتے ہیں فرمایا یہ عالم تھا آج میں اس کو ہوں کہ شان والے صحابہ اکرام بھی سوچ رہے تھے ہم ان کے خلاف کیسے تلوار اٹھائیں گے جو مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ انہیں مسلمان سمجھ رہے تھے جو کلمہ پڑھتے ہیں اہل قبلہ ہیں اللہ رسول پر ایمان دکھتے ہیں قیامت پر یقین دکھتے ہیں ان کے خلاف تو عبو بکر صدیق کھڑے ہو گئے فرمایا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ میں ضرور ان کے خلاف لڑوں گا وَلَبِ اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدَ الْحَجَرِ عَلَيَّ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَادَرِ وَالشَوْقِ فرمایا وَالشَجَرِ وَالجِنِّ وَالْعِمْسِ میں ضرور ان کے خلاف لڑوں گا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا میں قتال کروں گا فرمایا حتیٰ کہ اگر میرے مدد مقابل ہوا ہمیں والے لوگ فرمایا وہ عدد الحجر وہ پتھروں کی تعداد کے برابر ہو دروش شریف پڑھ لیجی فرمایا اگر وہ آنے والے لوگ پتھروں کی تعداد کے برابر ہو اور درختوں کے جو کانٹے ہیں ان کی تعداد کے برابر ہو یا زمین پر جتنے درخت ہے ان کے برابر ہو یا جنوں کے برابر ہو اور انسانوں کے برابر ہو اور اتنے بڑا حجوم میرے سامنے آ جائے اور تم میں سے کوئی ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ چلے ان سے زننے کے لیے میں ابو بکر تنہا ان کے خلاف تنوار اٹھا رہا ہوں اس شخص سے فرما رہے ہیں جو ملاظرہ کرنے آئے تھا فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو اس ہستی کا نام ہے جن کی شامل اللہ فرماتے یحبہم ویحبونہو سبحان اللہ اب جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو وہ شخص اس نے ایک اور آیت پڑھ دی اور آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ اب ایک دوسرے مقام پر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا وہ ناکام ہو گیا لیکن آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسی پہ بات کرو پہلے اس پہ جواب دو اسے وہی روک لیتے ہیں کہ تم پہلے اس پہ بات کرو پھر آگے بات کرنا جب تمہارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے وہ شخص بھی عالم تھا مگر جس کے پاس بیٹھا تھا وہ عالم الناس تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے ایک اور آیت پڑھ دی اس نے کہا قال اللہ تعالی فی حق علی اللذین ینفقون اموالہون باللیل والنہاری سر وعلانیتا پاک علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس چار دینار تھے آپ نے ایک دینار رات کو خرچ کیا ایک دینار دن کو خرچ کیا ایک دینار خفی اطور پر خرچ کیا